اسلام علیکم خبرار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال قدی نظرات شو کے آغاز میں چلتے ہیں شاہی دربار حد دے دب گستاوک کسی نے بھی ہمارے خلاف بات کی اس کو پکڑ کے زندان میں ڈال دو کیونکہ ہم ہی ہیں صرف جنہوں نے اس قوم کی تقدیر بدلنی ہے اچھا آج کل انہیں اور کوئی کام نہیں سوائے اغوا کروانے کے زندان میں ڈالنے کے جبر کرنے کے ڈرانے کے اور ایسے نااہل ہیں کہ ڈیڑھ سو سال ان کی عمر ہوگی ہے ابھی تک غستاخ نہیں ٹھیک ہوا ہے میں پلکل یہی کہنے لگی تھی ایک تو انتہائی بے اثر قسم کی دھمکی دے رہے ہیں وہ اور غستاخ سے غستاخ یہ غین سے نہیں ہے گاف سے ہے میرے بھائی یار جو ہو بھی یہ تو انہوں سمجھ آگی نا میں بادشاہ میں پہلے بہت خفے ہیں شکین کر خفے تو رہو گے تم اس میں شک والی بات ہی نہیں ہے نہیں ہو کیوں تمہاری لکھی اس طرح ہے تم لوگ اس وقت انتہائی کمزور ہو بہت اچھے اسی وقت پایا تو اسی کہہ رہے ہو تو ہڈی کمزوری ہے کیا وقت پایا ہو ہے بزور شمشیر ہر ایک سے تم منواتے جا رہے ہو چیزیں وہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے سینکا نے کر رکھی ہے سینکا فلوسفر تھا رومن فلوسفر بڑا باکمال میں نے گروپ میں شیئر بھی کیا ہے اس کی سینگ کو کہتا ہے کہ آپ جتنا ظلم اور جبر بڑھاتے جائیں گے پوری دنیا کو بتاتے جائیں گے تو بھائی آپ بہت کمزور ہو چکے ہیں یہ تھا لوسیس انویس سینکا میں نے بتایا ہے کہ رومن فلوسفر تھا یہ سپین میں پیدا ہوا تھا کارڈوبا میں بہت اچھے جی سپین جو پیدا ہوا تھا رومن کدھوں ہو گیا دو نمبر سی سپین اس وقت رومن امپائر کے انڈر تھا دس سو کالد بادشاہ سلامت سبان اللہ تم سی ذرا داسکمنٹ کھا پیا کرو میرے ناڑا ہے پائی اٹھتے ہیں شروع ہو اندا تم جنجار ہو تم ناہل ہو تم فلانے ہو تم سانو پناسی کہیں دی کارڈوبن چلا ہونڈا ہے اے جڑے انہیں سدھے نے پورے ملکان دے فزیراعظم صدر جڑی ہے تھے اچھا اس میں بھی ان کی بہت سب کی ہوئی ہے ان کے وزراء لڑیاں ڈال رہے تھے کہ آہا جی ہم نے انڈین فارن منسٹر کو بڑا اچھا پرتفاق ریسیپشن دیا اور وہ ہم سے بہت خوش گیا جیسے آقا ہم سے خوش گیا ہے کیوں؟ اس نے ایک ٹویٹ کیا تھا جیسے روٹین میں کرتے ہیں انڈین میڈیا نے ایسا پکڑا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی خوش ہو رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کوئی بائی لیٹرل ایشو تو کوئی ڈسکس ہی نہیں ہوا اچھا انڈین میڈیا تبھی نا فیر وال لونی پہنے ہی مینوں ایسرا نہیں ہونی کا آفتاب صاحب آپ سینکا کے بارے میں بتا رہے تھے کیوں؟ یہ ازم دی ہوتے ہی پھسی سینکا تھے لیکن اسے دلچسپ بات جو اس سے متعلق یہ ہے کہ اسے ہپوکرٹ کے طور پہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو دو نمبر آدمی تھا کہتا کچھ تھا کرتا کچھ تھا اس کے کال اور فعل میں تضاد تھا کیوں؟ یہ ہوتی ہے برے حکمران کی دوستی کی سزا کہ تاریخ نے اس کا نام ہمیشہ ایک منافق فلوسفر کے طور پہ فکس کر دیا کیوں؟ کہ وہ نیرو کا دوست تھا نیرو ایک ظالم حکمران تھا اور اس کا بڑا ہی پیارا دوست تھا اور اس نے اس کو اتنا امیر کر دیا کہ روم کا سب سے امیر آدمی تو وہ کہتے تھے لوگ کہ سینکا صاحب فلوسفی کیا لگے اور اتنا مال و ذر اس قدر جاہو حشم اس کا تو کہہ کوئی بادشاہ نے مجھے اتنا امیر کر دیا اس نے کہا تم بادشاہ کی بغل میں گزے رہتے ہو اس لیے بجائے اس پہ تنقید کرنے کے تم اس کا ساتھ دیتے ہو چنانچہ سٹوائسزم اس کا ایک طرف رکھی ہے بنیادی طور پر اس کی مثال بالکل وہی لگتی ہے جو آج کے انکرز ہیں نا جو آج کے جنرلسٹز ہیں جو صبح و شام ان جیسے حکمرانوں کی مالش کرتے ہیں ان کے جوتے سیدھے کرتے ہیں اور اس کے عوض بہت سارا مال و ذر اکٹھا کرتے ہیں تو سر اس کا انڈ کیا ہوا تھا پھر وہ ہی کومیٹڈ سویسائیڈ آوٹ اف ڈپریشن کہ میرے پاس عزت تو ہے نہیں میں نے یہ مال و ذر کیا کرنا غور کیا ہے اس پہ شہنچہ محظم کہ اگر عزت نہیں ہے تو یہ مال و ذر کس کام کرتے ہیں تو نا میرا ذہن نہ بنا میں کوئی خودگوشی نہیں کرنی نیرو کون سی روم کا ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا ویسے آپ میں اور نیرو میں ایک مماثلت تھی ایک قدر مشترک تھی کیا وہ بھی ٹاڑی تھا ان کی طرح وہ فیدل نہیں بجایا کرتا تھا آپ نے شاید دیکھا نہیں ہم نے کتنے ملکوں کے دورے کیے جیسے ہم نے کیا ہے کوئی نہیں کر سکتا میری بال یہاں آئی ہے میری بال یہاں آئی ہے میری بال کہاں گئی ابو جی واری میری بال ایک منٹ اب میں خوب کھیلوں گا آئیے ابو جی آپ بھی میرے ساتھ کھیلیے ہمیں پہلے فرصت نہیں ہے آپ بھی ہمارے ساتھ کھیلیے بڑا مزہ آتا ہے آئیے آپ ننے شہزادے کو سمجھائیں کیا بےہودگی ہے یہ بےہودگی نہیں ہے ملکہ آلیہ یہ میری گیمز کا ٹائم ہے تو آپ باہر جا کر باغ میں کھیلیے یہاں دربار میں کھیلیں گے کھیلنے دیجئے ملکہ آلیہ یہ سب ملکل کھلواڑی تو کر رہے ہیں حد یا دب گستاخ شہزادے اس بدتمیزی کی آپ کو سزا ملے گی کادلی سزا ملے گی میرا پترے اہمی سزا ملے گی ایک دفعہ پھر مارو اس کے ڈھٹ پہ اور میں کیک ماروں گا اور اس کے پیٹ پہ لگے گی اڈا تو رونالڈو انکل آپ مجھے ڈیر کر رہے ہیں ہاں جی میں کر رہا ہوں مارو مارو کھیک مارو ایک دفعہ مار کے دکھاؤ بیٹا یہاں پہ تمہیں ہماری ہیلپ کی ضرورت پڑے گی ادھر آؤ وزیر خاص تم ادھر آؤ بال اٹھا کے ادھر آؤ ایتھو سجے پیر نہ مار ایتھے کھلو گے اونٹھے وجہ ہی وجہ شاوہ ابو جی کیا ہے بچہ اپنے فرزند کا کارنامہ دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیے چلو لگ گیا لگ گیا لگ گیا لگ گیا کہاں لگ گیا بس ہم نے کہہ دیا لگ گیا تو لگ گیا اور ابو جی میک شور کہ مین سٹریم میڈیا بھی یہی کہے یہی کہے گا مین سٹریم میڈیا لیکن سوشل میڈیا کا کیا کرو گے نادان شہزادے ابو جی آپ نے یہ سوشل میڈیا کا اب تک کچھ کیوں نہیں کیا کیوں نہیں کیا کیوں نہیں کیا یار میں ہور کی کروں فائر وال تلواتی اور سالی کام ہی نہیں کر رہی ابو جی آئیے نہ کھینے پریکٹس کرتے ہیں پکڑا فوٹبال شہزادے آپ اپنے والد سے بھی زیادہ پھیکے ہیں آپ دونوں بہار چلے جائیں ابو جی شاباش شاباش شہزادے یہ تمہیں لگ گیا ہے اور کیا میں کوئی آئتم کر رہا ہوں حد دے دب گستاک تم آگے کیوں نہیں ہوئے شہزادے زور سے تو نہیں لگی ابو جی ابو جی میرا لیک پیس چھوڑے چھوڑے میرا لیک پیس شہزادے زور سے تو نہیں لگی لگی ہے کہاں لگی ہے میری کمر پہ لگی ہے کوئی بات نہیں چوٹے لگ لگ کے انسان جوان ہوتا ہے جاو بچے گراؤن میں جا کے کھیلو میرا فوٹبال دو باہر کھیلوں گا اپنی جگہ پی آو ہمیں یہ پہنایا جائے اینی اکل نے بھی باشا دا ہے لتھے آپ کہنا پہ رہا ہے لو وہ آپ کے مشیر ہیں آپ نے کیا ہے سمید ہم بادشاہ ہیں یہ سلطنت ہماری ہے ہماری رایا اس وقت ہم سے بہت خوش ہے آلم پناہ پلوی بٹناغر باہر آکر بیٹھی ہے اسے بولایا جائے آپ پلوی کو مبارک بات دیجئے گا ان کی منگنی ہو گئی ہے کیا کی بطل بیاد ہوتے ہیں منگنی اس نے اس شوہر کو چھوڑ دیا ہے پلوی کو بولایا جائے پلوی بٹناغر حاضر ہو آدھا آئیے پلو کیسی ہے آپ میں بلکل ٹھیک تھا آگ ہوں اور آپ ٹھیک ہے ناشتہ سلامت پلوی بٹناغر کیا ہے ہم نے سنا ہے کہ تم ایک اور شوہر کھا چکی ہو یہ کیا بولے جا رہے ہیں جو بھی موں میں آرہا ہے وہ کھانے والی چیز تھی کھوٹی نما ہر بار ہر ہفتے نیا حسابن ہوتا ہے کیا ہوگے پلو کیا ہوگے میری زندگی میری لائف آپ کو کیا پرابلم میں آپ اپنے کام سے کام رکھیں آفتاب صاحب آم مجھے کوئی مشورہ دیں کیا کہ میں شادی کس کے ساتھ کروں مسکرہ ہو بلکن نلائک اور پیسے والا ہو وہ تو پھر ملکہ کر چکی ہے اس کے ساتھ شادی آلرڈی تم نے کس کے ساتھ شادی کی ہے یہ نلائک مسکرہ نلائک تم ہوں یہ صرف یہ ساڑ فقرہ ہے اور کچھ نہیں انوی برناگر کہاں ہے تمہارا نیا مانگیتر وہ تو مجھے گفت مل گیا دنیا میں توفہ تھا میرے لئے لیکن وہ آپ کو ملے کہاں میں ملتان کی حسین بادیوں میں پھر رہی تھی ملتان کی پسین فادیوں میں ملتان کی پسین کون سی بادی ہے یہ خامند آپ نہیں چھار دی خامند چھار جاندہ ہے دو کواری پسین پسون کہندی یو گنہ پوربا خاندانی باشا ہے وہاں کے کس فیملی سے تعلق ہے اس کا ان کا کپاچا فیملی سے ہے کماچا فضل دین کپاچا نام ہے ان کا کپاچا فضل دین کپاچا فضل دین کون سا یہ اس کا پورا نام ہے کیا ہوگے آپ کو فضل دین ہے کہ علم دین ہے اس طرح کی گرالتا ملدہ پیش نون لام نمیم کا فرق ہے یہ بھول گیا ہے اس سکرپٹ نے یاد تو ہے نہیں مجھے یاد ہے سکرپٹ نام اس کا میں سہی لے رہی ہوں اب کتب دین کپاچا تھا تو کتب دین فضل دین رلتے ملتے لے اسے کیا کیا کتب دین سے لگتا ہے جیسے مالی ہے کو چونکی دار ہے انہوں نے مجھے سون الوے کا ڈبا گفت کیا اس میں کھروٹ کاجو چارے مغز انہیں پھو بیچیا ہوتے دائی کلو کا ڈبا مجھے اٹھتے گفت کیا میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا لے میں ڈیلی بیسیس پہ نیک نکالتی ہوں اس میں سے کھروٹ کھا لیا کبھی کاجو کھا لیا کبھی پیستا کھا لیا وہ سامنے بے گ ترسیاں نکاوانا بھی ہوتا رہتا ہے یہ کون لوگ ہے دار سب آپ نے اسلامی دینی ہے مجھے آج سن لیا ہے لیکن ابھی تو سیف منگی ہوئی ہے تو منگنی میں اسلامی نہیں ہوتی ہیں آج وہ انگو ٹھپنے کی رسمو نہیں ہے میں نے کہا چلو جا آگے ادھر ہی کریں بچہ کیا سوچے گا کہ میں پاس نہیں آگے خوشی کی وہ رہ کہ آگے ان کو بلائیے نا کباشے کو بلائیے جائے کباشا حاضر ہو کباشے عالم پناہ یہاں ادھر ہمارے تخت پہ آگے بیٹھو میں مشکور ہوں عزت عفضائی پر عالم پناہ کیا ہوگی آپ ایک دم سناٹے میں کیوں جے لے جاتے ہیں آج میری منگنی ادھرہ سمائل دیں اے گالسون منگنی دا میں نکی دیں گا جانا خالی ہوتا ہے بہت سانیاں نے دینا کرم ہو جانا ماشاءاللہ رکھ رکھ کے پلنا ہے تو میں پانچ سو اشرفی دے کے جاؤں گا حضور بس پانچ سو تو پکڑو بس ایک تو یہ نیشی بڑی ڈالتا ہے میں ایسا آپ لگایا نہیں بادشاہ سلامان مانگنی ان کی ہے توفہ آپ کو دینا چاہیے نہیں نہیں پانچ سو اشرفی ٹھیک ہے ٹھیک ہوگی ڈن ڈن ڈالو کرو رسم میں شہنائی پہ جاتا ہوں ٹھیک hier پاکڑو رسم میں حضور چاہیے باشاہے رتواتے کھولو مہران تھا کہ میوزک بھی چکون دے hides میں ہی دے رہی آ間 ملک چلاؤنا سوکا ہے ہمیں انگوٹھی دکھائی جائے اتار کے ہم دیکھیں گے یہ اریجنل ہے یا دو نمبر آپ کو دو نمبر چیز دینے والے لگتے ہیں ہم ابھی انگوٹھی چیک کرتے ہیں جس میں ہیرے لگے ہوئے ہیں وہ اصلی ہے یا جالی یہ مجھے جالی نہیں دے سکتے یہ کیا بار کتے ہو رہی ہے میرا فوٹبال یہاں آیا ہے ننے شہزادے آپ نے پھر بول کو اندر پھینکا ہے تم ننے شہزادے کی انے شہزادے ہو تمہیں پتا نہیں اندر پھینکا ہے میرا بول بو رہا میرا بول تمہیں شرم نہیں ہے شرم نہیں ہے تمہیں ہمارے شہزادے کو آپ نے کیا کہا ہے یہ شہزاد ہے یہ بیٹے ہے تمہارا ہاں میرا بیٹا ہے کبھی اتنی بڑی کھچ ہے یہ آپ کے بیٹے یہ لے کب سے ہو گئے ہیں یہ ہمارا لادلا شہزادہ ہے ابو جی یہ کون ہے یہ پرلوی کا نیا مگیتر ہے ابو جی اس کو کھڑا کریں میں نے اسے بول مارنی ہے خبردار اس کو بول مارا تو رام سے بیٹھو ادر آجاو تم شہزادے ایتے کھڑا ہوئے تیت نادرہ کباچے بچے کی خواہش ہے پوری کرنی پڑے گی انکل آپ کو ایک بات کہوں میرے والید مہترم دنیا کے بیسٹ والید مہترم ہے ہوئی آپ کا زندان ہے کہ پھٹے تلی بندہ لکالن دے ہو ابو جی یہ نہیں یار تو آٹکو خدا دن آجے اے کشنا تو لاوہ ہے کش آئے تھے بھئی کشنا میں ادر اپنی خوشی سیل بلیٹ کرنے ہی اسے سب تو بھائی پھر گئی ابو جی آپ کا فرزند تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ کا فرزند کیا کرتا ہے بال تو آگے رہ گئی ڈاکٹر سائبہ ایک ہوتا ہے رن اپ نہیں یہاں سے اگر آپ بھاگیں گے تو بال تو سٹیڈیم سے باہر چلی جائے گی اے نیاب چلے جانا بال نہیں جانی جال بھئی کرو کیک میٹے ہوتے 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 اے اللو کے کام تو میں ہی در کیا لینے آئے تھے ابو جی کوئی بات نہیں کیا حرکت کی تمہیں کوئی بات میں آسا آسا سیٹ جاؤں گا آہ 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 چھپ چھپ آہ آہ خموش ابو جی میرا کام خموش خموش چلو کبھی یہ باہر سے بھی لینے جائے کرو چلو باگ جو چلو 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 کوئی آگے چلو آہ کیا بات میں چی ہے پھلوی کیا دکانداری لگائی ہو یہ اپنی آہ یہ کیا شروع ہوگا ایک دم پتہ نہیں میں جنو سکوندہ نال ساڑھے رونڈ آفن دنے آہ بار پتہ نہیں رہا کھوتا مار جاؤں دو موشیرے خاص انہیں اندر بلائے کوئی آج ان کو اندر نہیں بلائے گا میری بین ادھر بیٹھو چھپ کر جو اپنے دکھ آپ اتر آجو اتر نالی سیٹے کی ہویا تھے نو آپ کو پتہ ہے ادھر مہمان آجائے تو گھر والا کو اٹھنا پڑ جاتا ہے رونہ بند کرو اور مدے پہ آؤ میں کو میڈا دکھ میں کو تیڈا دکھ میں کو ہر مظلوم انسان دا دکھ شاکر شجابادی کا کلام ہے جی تھا ظلم دی بھاپای بل دی ہے میں کو روحی چولی ستان دا دکھ جی تھا انساف دا کوئی ناکاینی میں کو پورے پاکستان دا دکھ جیرے مر گئے ہیں او مر گئے ہیں میں کو جیندے کبرستان دا دکھ واہ سبزی دی آر دکان تے آر شایدہ ریٹے بکھرا اوٹی چورا نال جے رال جاوے موڑ چور رکے دا خطرہ اس کل دا رونہ پایا سی پونے کے انتے تھا اٹھر 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 اٹھرد میں ہم پتا تے اٹھر اٹھر رہ لگنا اٹھر ws اٹھر میرے پای joint پانے میں رانجان کے لیے مسکروں کو پیشکیا جائے آپ کو پتا ہے کہ یہ گھانا مٹھی رہی اس رقی میں دو بول سیں وہ جو آپ نے مجھے سنایا تھا در پاک میں کہا اچھا کہا رہے ہیں سبحان اللہ کہا اچھا کہتا ہے بھی بہت سے بہت سے شاہو آبی پوٹرے ہک تو ہو میں واہ واہ ہک میں ہو میں سبحان اللہ سبحان اللہ اگلا بول بھی کہے سالیا پاکلا میں اتو چاندی چوڑ میرا تھوے واہ واہ نہ تو بولے نا میں بولا اکھاں اکھاں دے وچ گل بات ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکھاں توں و آہاں اکھاں ہم میں سبحان اللہ اکھاں توں وilar اکھاں ہم میں چل weekend اکھاں سبحانDA انس میں کچھ مجھے سوزоры اکھاں ہمھی سبحان اللہ اس نے مجھے رکز نہیں کرنی چاہی مسکرے حاضر ہو چاہی مسکرے حاضر ہو سوم فکرے حاضر ہو دیںا سوم فکرے پ perder یہ سالے چوبی کنڈے بزنس کار رہے ہوں دنے دن پر خیلود 이에ن میں پنجات میسے؟ پڑے خیلود کیا؟ اچھا Ethnl میں دیکھ سے نہیں ہے ماما میں نے دنے دنے کیا ہوگا اچھا گا رہا ہے میں نے رہن دے میں سوچا گا ہونے ساڑھا نے ٹکا نہیں دیتا دربار بند کیا جائے پیجاموں دیں لگی ہے بڑی مشکل سے ملے ہیں پیچاس رو پہ دیں ایدر کوتینا سرادت ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک پتینا عزرات آج آپ کی ملاقات کروائیں گے بولی وڈ کے دو نامور فنکاروں کے ساتھ ڈیمی میوزیم سے ہم نے بلا رکھا ہے بگ بی اور کمڑی ویسے کمڑی آپ کا کون سی وڈ سے تعلق ہے ٹالی وڈ ٹالی وڈ نئی نئی سر پائپ وڈ کہہ سکتے ہیں آپ پائپ لائن سکتے ہیں ہاں ان کا پولی وڈ پولی وڈ نہیں پولی وڈ نہیں یار حسن علی غال نہیں پولی وڈ نہیں آپ کی ہر چیز پائپ لائن میں ہے نا پائپ لائن میں ہے ہاں تابی جی آپ سے بہت گلہ ہے مجھے تابی جی بتا نہیں ون فائف تھے فون کر رہے ہیں تابی جی یہ تو تیان کرو پا جی یار اس کی آواز اس قدر کم کیوں آ رہی ہے اس کی شرم کرو انہیں اس کی کہہ سکتے ہیں ان کی ان کی بابا ہی وڈی دنیا اس سے ویسے ہی انہیں مانی آگئے ہیں تابیدار تھے ویسے سپرسٹار لیکن میرے استار توبہ نمکام ہاں وہ فائنل رچنی کان صاحب آپ کی فلم آ رہی ہے آپ کے استاد اور یہ اکٹھے ایک فلم میں آ رہے ہیں بابا جی نے کنے پیسے لے تھے نا کنے لے پچھ ہو رہا ہے تم اس کی فکر چھوڑو یہ بتاؤ تم اس فلم میں کیوں نہیں ہوں بابا جی دا ڈرائیور میں ہے ہی ہاں آن سکرین؟ نہیں نہیں آجے آن سکرین نہیں میں ڈرائیور ہاں نا میری وہ جیڑا سینٹرالا میرے رندا ہو چو میری ہیں صرف اکھان دا کلوز ہے اے پچھے بیٹھے ہیں نا گھل کر رہے ہیں آجا صرف آنکھوں کا کلوز دیا ہوگا جی اس دن میں اپنی آکھیں مقام آ رہے ہیں اٹھا میں کہا لوگانوں کو پتا جلیں میری آکھیں تابی جی یہ سب بکواس ہو رہی ہیں میں فلم اب نہیں بناوں گا یہ میری رچنی کے ساتھ آخری مووی ہوگی میں اب فلم پروڈیوس کروں گا اس ساتھ انہوں نے تو اڑھاں چاہ نظر نہیں ہوں دیتا ہے اٹھاں تو نہیں وٹھی تو نہیں ہاں اٹھاں صاحب ایسے ہی پاما بڑھے نہیں لے ہلا نہیں دیتا انہوں نے تو سکھیے سکھیا اس ساتھ کے لوگ میں کام سکھیا کونسا کام ویلڈنگ تھا واقعی ویلڈر ہی لگتے ہو تم تابی جی میں مووی بنا رہا ہوں اس کا ٹائٹل کیا رکھ رہا ہوں بھلا سوچ یہ سوچ یہ سوچ یہ Any guesses I thought اس کا نام ہے سوچ یہ سوچی نو نو بہت اچھے فلم کا ٹائٹل ہے تابی جی اپاہج اپاہج اس کے لئے مجھے ایک ہیرو چاہی ہے بھائی واقعی اپاہج جی ہیرو چاہی رہا اپاہج کی انہوں ہویا کی یعنی کہ میرے ہیرو کی ریکوائیمنٹ یہ ہے کہ اس کی ایک ٹانگ نہ ہو اچھا ایک آنکھ نہ ہو ایک گردہ نہ ہو ایک پھپرا نہ ہو اہاں اہاں سارا کوش ایک ایک ہوئے یس یعنی کہ تانوادہ کریکٹر چاہید ہے انہیں پیسے بھی ادھے دینے کوئی کام نہ کرے اچھا اور سنائیں بھابی جیا بھادری کا کیا حال ہے ابے اکھوتے تجھے کتنی دفعہ بتایا ہے اس کا نام جیا بچن ہے میں ان کا فین ہوں بڑا تو میں کیا کروں اہاں میں کیا کروں اگر تُس کا فین ہے تو میں کیا کروں میری گل کرا دیو ٹیلی فون تذرہ کچھ مانو کھا بھابی آئی فون نہیں آرہا بہتا نو کون سے پہلے ایک شیر آنا تھا تابی جی دل بہت اداس ہے اور اس پر کیا کہوں مجھے ایک مرض لاکھ ہو چکا ہے شاعر نے اس پر کیا خوب کہا ہے کہ نہ نیم سے نہ حکیم سے نہ عالم سے حل ہوں گے یہ دل کے معاملے ہیں صاحب اسی ظالم سے حل ہوں گے صاحب بتا جی تجھے ہاتھ دینا نا یہ شیر دا ہے انہا مزا ہونا زیر بھائی صاحب آپ کو اچھا نہیں لگا شیر پنچی دے دے تمہیں جہاں صاحب آ لیا استاد دے در میری اندے ایک منٹ جایا کا فون آہ جایا شک مت کرو مجھے تمہاری یہی عادت بری لگتی ہے میں شک کے دائرے سے کپ کا بھائی نکل چکا ہوں پلیز فگاٹ سیکھ ایلیو نے چکی ہے یہ دے بھائی گنا ہو بھی یہ ہاں 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 یہی تابی جی کے پاس بیٹھا ہوں ہاں سامنے بیٹھیں ٹیبل بجا رہے ہیں اب بس رہے ہیں ہاں ٹیبل پھلور رہے ہیں بلکہ پھلور رہے ہیں اب کلر کیا کلے جی کلر پہنا ہے ہاں گرین ہے یہ گرین گرین بھی ہے موڈ اچھا ہے خوش ہے میری کل کرو میری کل کرو سلام ہاں آو رہی ہیں یہ بات کرو اپنے سو تیلے بیٹھے سے ہاں بسم اللہ امہ جی کیا چاہلے پی کو کپڑی بھو رہا ہے ہاں جی ہاں جی ناگی بیٹھا ہم ہی تا رہے ہیں وہ کار رہے تھے بندے کیوں وہ ساں دے ہیں ہاں جی پای امہ جی خیر و دعا کرنا منتر جا کے بات کرو میری آجایا بس فون رکھو میں بڑی میٹنگ میں ہوں انتہائی میں میٹنگ میں ہوں بابا یہ فون رکھنے سے پہلے تمہاری نظم سننے کی عادت نہیں گئی کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ زندگی تیری ذلف کی گھنی چھاؤں میں گزرنا پاتی تو شاداب ہو بھی پاتی تھی ہو بھی سکتی تھی ہو بھی سکتی تھی ہو بھی سکتی تھی نہیں نہیں وہ لائن میں نہیں 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 تیڑی لائن سوہاگ رات نہیں تم بینے بات ستی ہو سوہاگ رات ہے گھونگت اٹھا رہا ہوں میں بس خوش آپ فون رکھو آپ کو پتا ہے شولے فلم میں ان کی بھائی ایسے دیکھی تھی میری بھائی نا آپ کا ہاتھ ہو بھائی پارسو چودہ سی شولے کی تھی جیج میں پہ سنتی بنے ہیں بھائی گانا پنجابی پرانی فلم دا توڑا توڑیا میں ادھر میں دوسر بھائی ترزوے چیئے سونی دوسو کی ہاں جی دوسو ہی ترزو تھے تانو پتا مطلب ہار کریکٹر میں دوسو لازمی ہے ہاں جی الحمدہ اے اس لینڈ نو تو پولدہ کیا نہیں ہے دوسو دھرم پیچھے دوڑ لانا لیا پولدہ نہ رکھا تب دوسو دھرم ہاں تینکی ہو گیا پھا کھا 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 اے چوہی کا انڈر رول چی بیٹھی ہوں دی اگر کرنا پھا اے نہیں کرتا تابی جی سکیہ کے ماحول کو تر کریں گانا سناو اچھا گانا تو ایسے بگ بی آپ بھی سناتے ہیں بلکہ پرفارمنس کے ساتھ سنائے بگ بی ذرا سنائے یمہ یمہ تو سنا ہوگا اپنا ہاں یمہ 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 یہ خوبصورت سماؤں بھائی سٹیپ پہ بھی اچھا کرو نا یمہ 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 یہ خوبصورت سماؤں بس آج کے رات ہے زندگی کل تم کہا ہم کہاں بس آج کے رات ہے زندگی کل ہم کہا تم کہاں ٹھیک ہے باپ پہر یاد کمڑی آپ سنایے سن پٹی صاحب توب آدم کام کچھ رات دی شخصی ہے تانو پڑا ذاکر بھی ہوئے ہیں سارا کوش ہوئے ہیں ہمارا خوش رکھے ہیں مالا خوش رکھے ہیں اوہ 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 موسیقی خان صاحب نادو خان صاحب نے مینو پانچ کلو مٹھیائی دیتی میں ہوتھا ہی بیا گا کھا لی بعد جب میں بھی ہوش ہو گیا دو سو میرا خان صاحب نادو خانے کھا لیا دو تین ازباد we'll take a break stay with us welcome back جی ڈاک صاحب قبر ہے کہ لاؤڈ سپیکر سبزی فروشوں کے خلاف crack ڈاؤن شروع ہو گیا جی لاؤڈ سپیکر لاؤڈ سپیکر پر جو سبزی بیچتے ہیں نا لاؤڈ سپیکر پر سب سے پہلے جو trend آیا تھا نا آئس کریم والا تھا آئس کریم پر تو یہ تھا نا کہ اب میوزک شروع ہو جاتا تھا تو سب سے پہلے والز نے introduce کروایا ہی بڑا خوبصورت میوزک تھا آج کل عمر کا چلتا ہے یہ تھے یہ جو پریشر ککروں کے ربر چینج کرتے وہ دوسرے کو کیا ہوتے ویٹ چینج کرتے یا ردی والے یہ وہ لوگ نہیں ردی والے بھی انچی آواز میں نہیں یہ کرتے تھے اور لوگ اس لیے برداشت کر لیتے تھے یار یہ ذرا موڈرن سا trend ہے ہو سکتا ہے ککر کو سپیشل اجازت ہو کوئی اس طرح کی ورنہ لوگ اتراز کرتے اور دیکھتے دیکھتے پھر ہر ایک نے پھر جوز والوں نے پھر اور بڑا پھر جال سازی کرنی اور جناب جوز شوز آلیاں تو علاوہ فقیر بھی جڑے ملے چاندے نے وہ بھی سپیکر آتا ہی بھڑ کے کہا کور؟ فقیر؟ فقیر جناب دے جا سکھ یارہ خدا تر اللہ بوٹا اللہ وہ نہیں ویخزے کی کتھو لنگ رہنے میں روزانہ کئی بنے روک روک نا آواز ہی آلی کر لو یار یہ ویسے انتہائی افسوس اور شرم کی بات ہے کہ نائز پولوشن جو ہے سوتی آلودگی اس کا باعث بنتے ہیں یہ جس کے بنا پر ڈپریشن میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے لوگوں کو سردرد میں مائگرین کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے مجھے دو دفعہ یہ اتفاق ہوا ہے کہ میرا فائدہ کر گئے ہیں یہ دونوں کیسے؟ یہ جو پھیری والے سپیکر پہ کرتے ہیں ایک دفعہ ایک صاحب میرے ساتھ فون پہ بات کر رہے تھا مزاکن کہہ رہے تھے کہ میں اس وقت یو ایس اے میں ہوں ان کی کھڑکی کے پاس وہ شرمندہ ہوئے لیکن ایک صاحب جو اسی شہر میں رہتے ہیں جہاں میں بیٹھا ہوں اس وقت مجھے کہہ رہے تھے ساری رات انہوں نے پراغ سے میرے ساتھ گفتگو کی کہ میں پراغ بیٹھا ہوں میں آپ کے ساتھ گف شپ کر رہا ہوں تو اس وقت بھی میں وہیں پہ ہوں اور میں پانچ چھ دن وہیں پہ ہوں گا تھوڑی دیر بعد جیسے بلاسٹر چلتا ہے نا اتنی انچی ازان کی آواز آئی نا اب اور کچھ ہونا ہو چیک ریپبلک میں پراغ میں اس طرح ازان کی آواز نہیں آسے اس نے اکتہم فون بم کیا بچہ پھر میں پھر میں پھر میں پھر میں پھر میں کہ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں کہتا ہے مجھے آواز نہیں آری میں آپ سے پھر بات کرتا ہوں سب بے شرم اس کو بھی پی گیا اس کے بعد اس نے بات نہیں کی پھر دو چار دن بعد یہاں نمدار ہوا تو مجھے کہنے لگا میں اس وقت بہرین میں تھا بہرین میں آ چکا تھا میں نے آپ کو بتانا تھا لیکن میں پراغ سے ہوتا ہوا بہرین وہ پتہ کس روٹ سے آ رہا تھا اور وہاں سے پھر سیدھا یہاں آئے جی 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 یہ پیتھالوجیکل لائر تو صحیح کریک ڈاؤن کہاں ہو رہا ہے ملتان میں اور یہ بہت اچھا کر رہی ہے انتظامیاں یہ سبزی فروش ہیں کھلونے بیچنے والے جوز بیچنے والے موٹر بائکس کے اوپر موٹر بائکس کے اوپر خود اتنا شور شرابہ ہوتا ہے یعنی ہر ریڑی والے ریڑی کے اوپر بھی اور یہ جو موٹر رکشا ہوتا ہے چنگچی سا ہوتا ہے وہ جو چنگچی اوپن چنگچی ہوتی نا پیچھے انہوں وہ کارٹ ہی ہوتی ہے جی تو اس طرح کر کے کر رہے ہیں میرا کی حالہ یہ کون ہے بیچارے کو اصل میں آج تھنڈ بڑی لگی ہے اور اس نے کوٹ پتہ کون سا پہنے ہوئے کونسا جو جوزف سٹالن نے پہنے کیا تھا باولا دی سوہ انہی تھنڈ لگ رہی ڈاٹس ہے بھائی انہی ایسی چلائے جو میں لاشوہ پہنیا آئے تھے یار بس میں منع کیا کریں بھائی جان منع کیا کریں انہیں یار ان کا کم از کم ببو کا خیال ضرور رکھ ببو گتے دا سالہ ببو کا خیال رکھا کریں ترہ خاتون نے شکایت کی تھی وسل بلو رہ گئی ہے اوہ جڑا پیچھے بیٹھے ہیں کہ تھی ریڈی تھی سپیکر لگایا اوہ تو یہ دھی اپنی آواز پیڑی ہے پہنے پورا ملاؤٹ کے باہر آئی اندھا بیرے پتہ نہیں ہے کی ویڈا بس میں ایک پھڑ کے انہیں گئی اندھا ہو 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 تو یہ کون ہے جو ادھر بیٹھا ہے سر جی اسا ریسک تا اپنا کمامنا ہے نا اور جرنل سٹور تا سارا ہے کہنا ہے تا یا ریڈی سپیکر لینو پوری وستی کو پتہ لگ دے کہ سبزی اللہ آگے ہکی جا دے سارے گاک آویندین اے بی بی جی خام خوا دی میں کمپلینہ کریں دی اچھا میرا خیال ہے کہ خالی لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتا بلکہ اس کے پیچھے ایک ٹیپ بھی لگائی ہوتی ہے جو نون سٹاپ آپ کے دماغ میں ہمیں ڈریل کرتی شکر جائے جی ٹیپ لگی ہوتی بھی اور ایڈی پیڑی بینوازی لو جی پا جی آگیا جی کپڑا آگیا جی اچھا جی آوس وائپ سے پوچھتے ہم کیا مسئلہ ہے او سائی میں تا تانگ آگی نا کو بھا لگے سارا سرک آگیا نا سا سم سکدے نا بہ سکدے نا کوئی کام کر سکدے یا میں تا زلیل کھی گیا رو بوٹھ فضول کسیم دا فروٹ ہیں شکر کندی ہے بیرن ملوک خبر کیا کیا بھی چیندے ہیں بوٹھ یار کوئی ڈھنکی چیزیں نہیں بیچ سکتے تو اللہ جی کال دو جا فران بیچ سا یہ تو صرف قانون کوئی نہیں ہے ہے نا دوزار پندرہ کا بھی اس سے پہلے کا بھی غالبًا نو یا دس کا ہے اور روائز تھا دوزار پندرہ کا کیونکہ میں اس پہ کافی انسٹرومنٹل تھا آپ کو بتا ہے نا کہ میں نے بڑا ایک محاذ شروع کیے رکھا ہے ٹرولیز کے اگینسٹ وہ میدیاں روڈ پہ ٹرولیز اور آپ نے دیکھا ہوگا کیا کیا تباہکاریاں ان ٹرولیز کی ہیں مٹی والی اور چارے والی میں نے بڑی پوزیشن لی تھی ان کے اوپر کیف جسٹس افتخار تک پہنچے تھے ہم تو یہ ایک قانون موجود ہے پچیس ہزار سے لے کر ایک لاکھ تک جرمان ہے چھے مہینے قید ہیں اس کی وائیلیشن جو ہے اور یہ کہیں ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے جی جی ہوا ہے اور میں نے الحمدللہ کروایا بھی ہے انہیں مہین کو کیوں نہیں پتا چل دا اے کیوں نہیں ڈر دے اے کیوں سادہ سے رکھا دی میں نے نا اے شروع سے ہی ملتان رہتے ہو تم یہ جو پیچھے بیٹھا ہو نہیں جی پاڑوں میں منچسٹر ہوندہ یار یہ مندر میں سے ٹیڑی بات کیوں کرتا اچھے تیرے بتا ہے سیگمر تو بعد اسی چلے جانے ہیں نہیں یار کیا کہنا کہے چاہ رہے ہو ویسے کہاں سے ہو میرا دوست کون سا حراج دے پینڈ دا حراج صاحب کو جانتے ہو اے راج صاحب ہی پتی صاحب یہی دے بھائی حراج صاحب آپ کے پارلیمنٹیرین ہے بڑے مشہور رضا یاد ہے ہراج ہاں جی رضا یاد ہے راج پاہ جی ہے کہ تاڑھے دوست نے چلو اسیاں مان لیا اوروں نے کیڑی ایسی خوبی ہے ہر باری لیکٹو ہی اندھے نے تو مڑا دھکاد نہیں بیکھا ساڑھے ساتھ فوٹ دائی اچھا کنشوی گال نہیں آئی گی انہیں کیسی بیان کی تھی یہ ساڑھے ساتھ فوٹ دائی جے تو اندھے کتے بیکھ لے میں تھاں مار جا میں پیرے رنگے تاں گلر نے اندھے گلر کی ہے پاہ جی گلر کتورہ اندھے سونا جا بی بی تو بے فکر رہے نا میں دو ماں دے توتہ ہی نانا اڑا آتے میرے آلہ توتہ تھا بابیں انہیں اڑا آلہ ہے یار واہ واہ یہ کیا کمال آدمی بتمیز آدمی ساپ پتا چاہتے ہیں رابی دے کنڈے تو آیا اے تو تے کہنے میں کھانے والا رابی کھانے والا ہی لگتا اور تیرے گھروں لگتا ایلو خبردار جے ہون میری گلی تو آ کے لکھاتا رہے میں نلے نہ بھنیتا با جی کنون بیٹھا تو نیلی پیلی نہ ہو میں نے چھوڑے نانا لاتے اے بابی دی جہاں میں ہے نہیں چھٹنی میرا چھوڑا تو با میں ہونا ہے لال ہے بابا جی میرے تو لگیوں نہیں بول لیا ہاں انہیں میرے نامی سیدھے ہو جانا ہے انہیں گریج میں میں نو پہلی گالی گلت کی تھی میں کہا اے ریڈی تیری ہے اور میں ہیلیکپٹر تو اُلتھ رہے ہیں سالہ او دو دی چھکتا کر رہے ہیں بابا جی ویسے کیا آپ کیوں اتنے فرینک ہو رہے ہیں سال نکے ویرن ہے ڈاڈے پیارے لگ دے نو اے اے میں کوئی تیرا ویر نہیں بھی ویسے واقعی یہ جو راوی والے ہیں نا یہ پلسوں کو پیار بہت کرتے ہیں یار تیری زمانے تب ہمیں کہنٹے بات ہو یہ بابا میں تری لاتباں وڑا نیمت اندازت آئی یا الوارڈ لبی اور کوئی شاہ ہے اے تاڈی حلا شہری ہے ساری تمہیں پتہ ہے کہ اس جیسے کو لوس گیند نہیں دیتے واہ اے میں تیر گیند دے کے بھی دیکھی ہے اے میں پیڑی گا لگی تھی نا نا بھی تیر تے بہت زور دی مار دا کسے کرس گیل دا بچہ دی ایس پی نو فون کر انہوں کی ایسی رزائن دے رہے ہیں یہ دا کنڈا میں کٹ کے موتولو مانگا مطلب یہ ہے چوندہ تو وہ دا کنڈا کٹے پاہ سلام آئی میں کانی دے منا انہیں کمت جیل اتنو آکے پچھے دیکھ ساں یہ ہر کال آئندی شروع کر دی پتہ نہیں پہلے شیو کر دی سی کیوں جی ہے بابا ویجدہ کی یہ بیر وچین دے بیر نہایت تھرڈ کلاس کوالٹی دے بیر تھرڈ کلاس کوالٹی کے بیر آگا تو بیر سانگی لویو چاہن دے بیر ہوئے 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 ہی کہ جی سالے نو سارے برینڈ یادنے ہو رے کس مجبوری نو ریڈی لائی وہ تیرہ پینڈ مرے ہیں میں مالم روڑتے ہیں ہو جوان دی بھئی تھرڈ کلاس میر بھئی غریب علاقے جو بیچنے ہیں یہ جائی بیچنے ہیں بھئی کیا بات ہے کیا وائز آدمی ہیں ویسے میں حیران ہو صحیح بابی دیدہ سوئے کیا سزا ہو سی مائی دا خون پیونا چاہنی ہیں موڑ گری لے جا اے کوئی کڑا زلیل آدمی ہے میں کوئی دا اپنے گھار گھنوانی ہیں اور تیری سہولہ داستے ہاں دا پیان کہ دھونہ کی دھونت آستے نا کھون لے میں نا بابا وہ زہاد ہے نکل جا تو اتین ازوات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس شو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر موسیقی